میری ہر ساسنا میں مصطفیٰ لے کر روا ہوئے وہ ہوئے سمجھ میں آ رہا ہے نا میری ہر ساسنا میں مصطفیٰ لے کر روا ہوئے میری ہر ساسنا میں مصطفیٰ لے کر روا ہوئے بدن میرا یا خواہ ہوئے بدن میرا یا خواہ ہوئے تو من میرا وخواہ ہوئے میری ہر ساسنا میں مصطفیٰ لے کر میری ہر ساسنا میں مصطفیٰ لے کر یا خواہ ہوئے تو من میرا وخواہ ہوئے شیر دیکھے گا بطور خاص کی کہی رات گزاری ہجر تیبہ میں میرے آقا کہی رات گزاری ہجر تیبہ میں میرے آقا پوچھا تو آگ سینے کی پوچھا تو آگ سینے کی یہ جل جل کر دھوا ہوئے نارے تکبیر نارے رسالت جاسنو عید ولاد النبی سرکار مدینہ کان فرانس سرکار مدینہ کان فرانس فائزان مخدم اسلام میری ہر ساسنا میں مصطفیٰ لے کر رواہ ہوئے یہ دیکھئے گا جو لوگ گئے ہیں اور اپنی ماتھی کی نظر سے گمبد خضرہ دیکھا ہے وہ تو بہت پرشن ہوں گے بہت مطمئن ہوں گے شنتشت ہوں گے لیکن جو نہیں گئے ہیں اور یہیں بیٹھے بیٹھے اپنا سینہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں وہ بھی کسی سے کم خوش نہیں ہوں گے توجہ چاہوں گا کہ وہ دربارے حبیبے کبریاں ہے مومینوں سن لو 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 وہاں پر بارش رحمت وہاں پر بارش رحمت جہاں دیکھو وہاں خووے اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد آلہ حجرت آلہ حجرت آلہ حجرت آلہ حجرت ماشاءاللہ میری ہر ساں سنا ہمیں مو استفا لے کر روا ہوئے یہ شعر بطور خاص ہے یہاں میں تو لوگ کم تنگ کرتے ہیں پانی کی بھوتل سے کام چل جاتا ہے لیکن گجرات جائیے اور بھی کہیں راجستان چھتیز ورطوں لوگ تعویز بہت ماندے ہیں اے حجور تعویز 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 رکھ دے تو میں آپ کو ایک تعویز دے رہا ہوں ٹیک ہے نا ایک انٹی ڈپریشن تعویز ہے جس سے سکون ملتا ہے بہت بہترین تعویز ہے توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک لیکھئے گا مولانا کی کونسی تعویز کہ چلو اے آشک و طیبہ لیے سوغات عشقوں کی عشق کہتے ہیں آسو تو کسے چلو اے آشک و طیبہ لیے سوغات عشقوں کی چلو اے آشک و طیبہ لیے سوغات عشقوں کی سنانا مشکل ہے اپنی سنانا مشکل ہے اپنی اگر تم سے بیاء ہوئے ہیں میری ہرسا سنا میں مو استفاہ لے کر روا ہوں اور یہ شعر بہت ہی بہت مول ہے بہت ہی قیمتی اکسٹرارڈینری ابھوت پور کہیں گے بلکہ بہت ہی بشوشنی یہ کہیں گے ہندی میں اسے یہی کہتے ہیں لیکن ایک یونیک شعر ہے جانے کلام ہے روحے کلام ہے اور اس کو ذرا تھم کے سننے حوصلے سے تیار ہے آپ لوگ دیکھئے دیکھئے ہمارے کرام کی توجہ اس رفعات کہتے ہیں بلندی سبھی کی رفعات کی حد مکا تک تھی مکا تک ہے سبھی کی رفعات کی حد مکا تک تھی مکا تک ہے سبھی کی رفعات کی حد مکا تک تھی مکا تک ہے سبھی کی رفعات کی حد مکا تک تھی مکا تک ہے نبی کی رفعات کی حد مکا تک ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ جندہ بار اللہ اکبر یا رسول اللہ بدن میرا یا غا ہوئے تو من میرا وغا ہوئے شید دیکھئے گا جو لوگ اردو کی لذت کو محسوس کرتے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا کی روخِ وَشَمْ سِحَيْوَا لَغِيْسُوَا رِزِ تَعْبَا رِزِ تَعْبَا رُخِ وَشَمْ سِحَيْوَاللَ لِغِيْسُوَا رِزِ تَعْبَا رُخِ وَشَمْ سِحَيْوَاللَ لِغِيْسُوَا رِزِ تَعْبَا نظر نظر مازاق دل یاسی نظر مازاق دل یاسین ابرو کہکشا ہوں میں نعرے تکبر نعرے رسالق مسلق اعلی حجرات فیدان مخدوم اسراب نعرے تکبر نعرے رسالق یہ تو ناتخانی کی نگری ہے اور اسی علاقے سے بہت قریب بنگلہ زبان کے ملک شورا جناب قاضی نظر الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ یہی پیدا ہوئے جنہوں نے ایک مشہور زمانہ نات کہی تھی کہ نبی مار پورش مونی نبی مار شونر کھونی نبی نام جوپے جی جن سہی تو دوجہ حانر بھونی تو یہ شیر و محبت کی نگری ہے اس شیر کو میں جیکھنا چاہتا ہوں بنگالیوں اس شیر کو کس طرح لیتے ہو توجہ چاہوں گا پوری توجہ کے ساتھ دیکھئے گا خدا نینے مطوں کے کل خزانے دے دیئے ان کو خدا نینے مطوں کے کل خزانے دے دیئے ان کو خدا نینے مطوں کے کل خزانے دے دیئے ان کو انہی کی ملک غی جنت انہی کی ملک غی جنت انہی کا دو جہاں ہو میں بدن میرا یا غا ہو میں تو من میرا وہاں ہو میں میرے دادا حضور مطلوم اللہ محدث یعظم ہند علیہ الرحمت و الرزوان ایک بڑا مشہور شیریہ آخری شیر ہے شنات کا دادا میاں نے فرمایا تھا کہ عشقِ بوتا نے صاحبِ ایمہ بنا گیا آپ ذرا سوچیں بوتوں کے عشق موردیوں کے عشق ایک بہت بڑا طبقہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ علمہ کا جو اس شیر کو نہیں سمجھ پاتا اور میں ان کی مجبوری سمجھتا ہوں کیونکہ جنہوں نے مدرسے کی روٹی کھائی ہے اور خانقہ کا دلیا نہیں کھایا ہے وہ یہ شیر نہیں سمجھ پاتے ہیں ضروری ہے کہ مدرسے کی روٹی کے ساتھ خانقہ کا دلیا بھی کھا لیا کرو تاکہ ہر مسئلہ حل ہو جائے کرے میں نے اسے تھوڑا سوار کلیریفائی کیا ہے اسی شیر کو دیکھئے گا آخری شیر ہے کہ مسلمہ بن گیا اس کا پھر ہی کو جان لینے سے مسلمہ بن گیا اس کا پھر ہی کو جان لینے سے مسلمہ بن گیا اس کا پھر ہی کو جان لینے سے مسلمہ بن گیا اس کا پھر ہی کو جان لینے سے یا ہاں یا ہاں مومن وہی ہوئے یا ہاں مومن وہی ہوئے جسے عشق بطا ہوئے سبانلہ سبانلہ اب دعاوں کے ساتھ مختہ سمات کلنے ایک بہت مشہور خیال ہے اسی خیال کو میں نے ان دو مصروں کے پیرہن میں پھر ہونے کی کوشش کی ہے خیال کسی ایسے ویسے کا نہیں ہے بلکہ استاز زمن شہ سوار اہل سخن برادرِ امامِ اہلِ سنن حضرتِ مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک خیال ہے آپ نے فرمایا تھا فقط اتنا سبب ہے ان عقادِ بزمِ محشر کا تمہاری شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو یہ دفع دخلِ مقدر ہے ایک سوالِ مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب جنتیوں کا جنت میں جانت تے ہے جہنمیوں کا جہنم میں جانت تے ہے کون کیا لے کے جا رہا ہے سب کچھ تے ہے تو پھر یہ میدانِ محشر یہ لیوہ الہمد یہ مقامِ محمود یہ میزان یہ حساب کتاب اس کی کیا ضرورت کی اسی کا جواب بھی ہے توجہ چاہوں گے تیار ہیں ذرا جی لگا کے سب کہتو یا رسول اللہ یا رسول اللہ فقط اتنا فقط اتنا فقط اتنا سبب ہے فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور نبی کی شان محبوبی نبی کی شان محبوبی سر محشر آیا خووے ہیں سبان اللہ محشر یا غووے ہیں تو من میرا واہ ہوئے میری ہرسا سنا میں محشر فالے کر رواں ہوئے درو دے پاک پڑھلے اللہ اللہ